نمسکار میں ہوں سمیت عوستی اور انڈیا چاہتا ہے میں آپ سب کا سواگت ہے راجنیتی جن سیوا کے لیے ہونی چاہیے لیکن جب وہ راجنیتی پیسہ کمانے کا ذریعہ بن جاتی ہے تو اس میں کیش آتا ہے کرپشن آتا ہے اور کرپشن میں ساجدار موڈل جب آتی ہے تو پھر شروع ہو جاتا ہے آنسووں کا کھیلا کھیلا سے یاد آیا کہ بنگال کی راجنیتی میں پچھلے بیدھان سبھا چناؤں میں نعرہ خوب چلا تھا کھیلا ہو بے لیکن تب کس کو پتا تھا کہ مکہ منتری ممتہ بنرجی کے خاصم خاص منتری بھی اناب شناب پیسہ کمانے کے لیے کھیلا کر رہے ہیں آج انڈیا چاہتا ہے میں آپ کو دکھاؤں گا کہ بنگال کے برخاص منتری پارتھ چٹر جی کی قریبی ارپیتہ مکھر جی کی نے کیمرہ دیکھا تو ایکشن میں آسو کیوں نکل آئے آپ کو آج یہ بھی دکھاؤں گا کہ مہاراش میں بی جے پی اور شندے گھٹ کے بیچ کترے کترے منتریوں کا فارمولا تیہ ہو گیا ہے اور آپ یہ بھی ضرور دیکھیں گے کہ کرناٹک میں ایکشن کا ناٹک ہوتا ہے لیکن اصل میں مرڈر پر مرڈر ہوتے جا رہے ہیں آخر کیوں اور کیسے شروعات اپنی ریڈ سٹوری سے کرتے ہیں پشی منگال کے برخاص منتری پارتھو چٹر جی خود کو بے گناہ بتا رہے ہیں اگر وہ بے گناہ ہیں تو ان کی سب سے قریبی ارپتہ مکھر جی کے ہر ٹھکانے سے کبیر کا خزانہ جیاں کبیر کا خزانہ کیسے نکل رہا ہے ہمارا آج کا سوال اسی سے جڑا ہوا ہے جو ہم نے آپ سے پوچھا ہے ممتہ کے برخاص منتری پارتھو چٹر جی کیشکان کے ماسٹر مائنڈ ہیں یا پھر مہرا ہیں آپ ای بی پی نیوز کے ٹوٹر ہنڈل ایڈ در ایٹ ای بی پی نیوز پر جا کر اپنے جواب ضرور دیں ہاں لکھ سکتے ہیں اپشن اے ہے ماسٹر مائنڈ کے لیے اور اپشن بی ہے مہرا کے لیے کاریکم کے آخر میں جو نتیجے آئیں گے اس پول کے وہ بھی آپ کو ضرور دکھائے جائیں گے سوال دورہ دیتا ہوں ممتہ کے برخاص منتری پارتھو چٹر جی کیشکان کے ماسٹر مائنڈ ہیں یا پھر مہرا پچھلے سال پشن منگال میں چناؤ ہوا تھا پارتھو چٹر جی نے اس چناؤ کے دوران جو چناؤ آئیو کو حلف نامہ دیا کیونکہ پاس کیش صرف ڈیڑھ لاکھ روپے ہے ڈیڑھ لاکھ مات جنتہ لہالوٹ تھی اتنا ایماندار نتہ اب اس نیتہ اور اس کی موڈل دوست کے ٹھکانوں پر کروڑوں روپے کیش میں مل رہے ہیں جس گھر کو کھولو وہاں کچھے ہرے پیلے گلابی نوٹوں کا پہاڑ سجا ہوا ہے ایڈی کے چھاپے نے سارا گھڑ گوبر کر کر دیا نہیں تو جس کیش پر عیش ہوتی اب وہی کیش گھرے کا بھندہ بن گیا ہے کہ آنکھوں سے آسو چھلکنے لگے ہیں اور پتہ مکر جی ببک ببک کر پھپک پھپک کر رو رہی ہیں کیوں رو رہی ہیں کس بات سے ان کو ڈر ہے کونسی پول ان کی کھلنے والی ہے انہی تمام سوالوں کے جواب تلاشتی میری سیوگی کولکاتا سے منوگی الویوال اور ڈلی میں ایڈی پہ نظر رکھے اوم پرکاش تیواری کی یہ ایکسکلوزیو ریپورٹ دیکھئے آنسو کی دھار چیخ پکار اور ایکٹنگ بہت مزیدار دیویوں اور سجنوں دل تھام کر بیٹھئے کیونکہ آج ہم آپ کو منتری موڈل اور بلیک منی کی نیو سیریز کا نئے اپیسوڈ دکھانے والے ہیں اس اپیسوڈ میں سسپنس ہے تھرلر ہے لیکن اب تو اس میں آنسو بھی ہیں کیش کرپشن والے آنسو بھیڑ سے گھری سفید رنگ کی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ارپیتا مکردی بیٹھی ہیں کیمرہ دھیرے دھیرے زوم ہوتا ہے کلوش شاٹ آتے ہی ایکٹنگ شروع ہو جاتی ہے ارپیتا کو ESIC اسپطال میں روٹین چیک اپ کے لیے جانا تھا لیکن گاڑی میں بیٹھے بیٹھے ارپیتا کی آنکھوں سے آنسووں کی ایسی دھار پوٹی کی سارے کیمرے گاڑی میں چھاکنے لگے اور جیسے ہی لگا کہ اٹنشن پورا مل گیا تو پھر ارپیتا نے یہاں سے شروع کیا تیک ٹو اگلا سین گوھر سے دیکھے گا کیونکہ چند سیکنڈز میں اس سین میں بہت کچھ ہونے والا ہے اتنا کچھ ہوگا جس کا اندازہ نہ وہاں موجود سرکشا کرمیوں کو تھا نہ اسپتال کے سٹاپ کو میڈیا کرمیوں کو تو بلکل بھی نہیں تھا اس سین کا ہر ایک فریم ہم آپ کو دو کیمروں کی نظر سے دکھائیں گے تھوڑی کہانی آپ دیکھ کر سمجھ جائیں گے اور کچھ کچھ ہم بتائیں گے لیکن پہلے دیکھئے فرنٹ کیمرے سے سین کا سیکنس ارپیتا پہلے ہی ٹیک میں آسووں کا پرفیکٹ شاٹ دے چکی تھی سرکشا کرمی انہیں باہر آنے کے لئے کہتے ہیں لیکن وہ سین میں پوری طرح ڈھوبی تھی ان کی آسو تھم نہیں رہے تھے مہیلا سرکشا کرمیوں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور باہر کی اور کھیچا ارپیتا سیٹ کے آخری کونے تک آتی ہیں لیکن تب ہی ارپیتا زمین پر گر جاتی ہیں اس سین کو اب دوسرے کیمرے سے دیکھئے عدالت نے پارتو چیٹر جی اور ارپیتا مکھر جی کا ہر 48 گھنٹے پر میڈیکل چکپ کرانے کا آدیش دیا ہے اسی لئے ایڈی انہیں اپنے دفتر سے دکشن کولکاتا کے جوکہ میں ایس آئی اسپتال لے کر گئی جہاں پر یہ سارا ڈراما ہوا حالکہ اس ایکشن میں ارپیتا گھائل ہو گئی گاڑی سے گرنے کی وجہ سے ان کے پیر میں چوٹ آئی اور یہاں سے شروع ہوتا ہے ارپیتا کے آسووں کا نیا سین ارپیتا کے گرتے ہی آنن فانن میں ویلچئر مگایا گیا جیسے تیسے سرکشا کرمیوں نے ارپیتا کو اس پر بٹھایا گاڑ نے ان کے پیر کو اپنے ہاتھوں سے سہارا دیا اور پھر زکلی پیر ہوا میں لہراتے ہوئے آنسو بہاتے ہوئے ارپیتا اسپتال کے اندر داخل ہوئے ارپیتا اسپتال کے اندر پہنچتے ہی ارپیتا مگھر جی بے ہوش ہو گئی رو رو کر ان کا پہلے سے ہی برا حال تھا اور پھر گر جانے کی وجہ سے چوٹ لگنے کی وجہ سے شاید وہ درد سہن نہیں کر پائیں لیکن وہیں ارپیتا تو اسپتال کے اندر تھی باہر اب باری تھی اس پوری نیوز سیریز کے لیڈ ایکٹر پارتو چیٹر جی کی ارپیتا کے بعد سرکشہ کرمیوں نے پارت کو گاڑی سے اتارا ویلچیر پر بٹھایا کوشش کی گئی کہ انہیں کیمرے سے دور رکھا جائے لیکن ارپیتا کی وجہ سے محول پہلے ہی بن چکا تھا سیکڑوں کیمرے پارت کی اور جھاک رہے تھے اور تب ہی موقع پاتے ہی پارت نے ماسک اٹایا پہلی بار اس مددے پر پارت شکار ہوئے ہیں یہ شکشک گھوٹالے کے سوطردھار ہیں اس کا فیصلہ عدالت میں ہوگا لیکن اس سے پہلے پارت کے لیے اور بھی کئی بری خبریں آ جائیں گے پارت چٹرزی اور ارپیتا مخرزی ان دونوں کی مشکلیں ابھی اور بڑھیں گی کیونکہ آئیکاری بھاگ نہیں ارپیتا کی پچھلی پانچ سالوں کی آئی ٹی آر طلب کی ہے دونوں کے خلاف بلیک منی ایک کے تحت بھی مقدمات درچ کیا جا سکتا ہے اس معاملے میں اگلے سبتہ کچھ اور گرفتاریاں بھی ہو سکتی ہیں فلحال پارت اور ارپیتا کے دو قریبی ای ڈی کے رڈار پر ہیں پہلے بار چٹرزی کی اویس جی سکانتہ آچارے جنہیں ای ڈی نے پوچھتاج کے لیے بلائے تھا لیکن وہ بیماری کا بہانہ بنا کر نہیں آئے دوسرے ہیں بنگار پرائمری ٹیچر ریکروٹمنٹ کاؤنسل کے پور پریسیڈنٹ اور ٹی ایم سی بیدھائک مانک بھٹاچارے جن سے ای ڈی لگاتار پوچھتاج کر رہی ہے ای ڈی نے پہلے بیل گھریہ کے دو فلیٹس کو سیل کیا اب دو اور فلیٹس سیل کیے گئے ہیں ای ڈی دونوں کی لگزری گاڑیوں کی تلاش بھی کر رہی ہے کولکتہ کے ٹولی گنج میں جب ای ڈی نے ارپیتا کے گھر پر پہلی بار ریٹ ماری تھی تب چار گاڑیاں تھی اب سب گائب ہیں ایک ہے اوڈی اے فور ایک مرسیڈیز بینز ایک ہونڈا سٹی اور ایک ہونڈا سی آر بی ای ڈی کی ٹیم آف سی سی ٹی وی فوٹیج خنگال رہی ہے تاکہ پتا چل سکے کہ گاڑیاں کہا گئیں اور کون لے گیا کولکتہ سے منوگیا لویوال کے ساتھ بیورو ریپورٹ اے بی پی نیوز آدمی کا ایمان مضبوط ہو تو آنسو تیزاب بن جاتے ہیں ایمان میں دھوکہ ہو تو ویسے ہی آنسووں کو گھڑیاں لی آنسو کہا جاتا ہے ارپیتا مکھر جی نے فلموں میں اپنا نام چمکانا چاہا تھا لیکن آج ان کے چہرے پر فلمی اداکار کی مسکان نہیں بلکہ بھرشٹا چار کے آنسو دکھائی دیئے یہ آنسو ارپیتا مکھر جی کی زندگی میں چڑھاپ کے بعد آئے اتار کی کہانی بیان کرتے ہیں ارپیتا کے پتا سرکاری کرمچاری تھے میڈل کلاس آدمی ان کی موت کے بعد ارپیتا کی شادی ہوئی اور پتا والی نوکری کی پیشکش بھی لیکن ارپیتا نے نوکری اور پتی دونوں کو چھوڑ دیا وہ موڈلنگ کرنے کے لیے کولکاتا آگئی ارپیتا کی محتویٰ کانکشاہ نے اسے بانگلا اور اڑیا فلموں کی ہیروین بنوا دیا لیکن وہ جلوہ جلد ہی ڈھل گیا ہاں یہ ضرور ہوا کہ ارپیتا ممتہ سرکار میں طاقتور منتری پارتھو چٹر جی کے اس دوران قریب آگئی پارتھو چٹر جی کولکاتا کی سب سے بڑی درگا پوجہ سمیتی نکتل ادین سنگ کے پرمک سندرکشک تھے اور ارپیتا مکھر جی اس کا سب سے بڑا چہرہ لیکن پارتھو اور ارپیتا کا یہ کرپشن والا کنیکشن قریب دس سال پرانا ہے سنگاپور کے ایک دورے پر پارتھو کے ساتھ ارپیتا بھی گئی تھی وہ ایک سرکاری یاترہ تھی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ممتہ اس دورے کو لے کے ناراض بھی ہوئی تھی ممتہ ناراض ہوئی ہوں گی ممتہ مان بھی گئی تب ہی تو پارتھو چٹر جی اور ارپیتا مکھر جی کی دوستی بھی چلتی رہی اور ان کی تصویریں بھی خوب آتی رہی لیکن لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں ان کے ٹھکانوں پر کیش کو دیکھ کر کروڑوں کروڑوں نکل اب خبر ملی ہے کہ ارپیتا مکھر جی ان پیسوں کو ریال اسٹیٹ میں لگانا چاہتی تھی اور شاید فلموں میں بھی میری سیوگی منوگیا لویوال کی ایک اور ایکسکلوزیو ریپورٹ 23 جولائی کو 21 کروڑ 90 لاکھ روپے جب 28 جولائی کو 27 کروڑ 90 لاکھ روپے جب ایک ہفتے میں 5 کروڑ سے زیادہ کا سونا بھی زب دھوا کالی کمائی کے مامنے بھی پارت چٹر جی اور ارپیتا مکھر جی نے سب کو پچھار دیا ہے گیش کا خزانہ اتنا بڑا ہے کہ گنتے گنتے ایڈی ادھیکاری اور مشینیں دونوں ہافنے لگے ہیں لیکن یہ گیش اور یہ سونا تو برشتہ چار کے سمندر میں سے ایک بالٹی پانی بھر ہے شکشک پھرتی گھوٹالے سے کمائی گئی موٹی رکم تو پارت چٹر جی اور ارپیتا نے مل کر دائیں بائیں کر دیا ہے تو اب سوال اٹھتا ہے کیا آخر برشتہ چار کی بچی ہوئی موٹی رکم گئی کہاں کیا پارت چٹر جی کی کالی کمائی بھی دیشوں میں ہے کیا پارت اور ارپیتا کے پاس سے اور گیش ملنے والا ہے آخر دونوں نے مل کر کالی کمائی کے گیش اور اب تک اس کے ہاتھ جو سبوت ملے ہیں اس نے کافی حد تک ان سوالوں کا جواب دے دیا ہے بیتے شکربار سے اب تک جتنے بھی ریڈ ہوئے ہیں اس سے صاف ہے کہ کالی کمائی کو نمبر ون کا پیسہ بنانے کے لیے ریال اسٹیٹ فلم اور سونے میں کھپایا جاتا تھا ریال اسٹیٹ اس لیے کیونکہ چھاپے ماری میں کئی فلیٹس اور زمین میں نیوش کے کاغذات ملے گئے ایڈی نے اب تک ارپیتہ اور پارت کے نام چار فلیٹس سیل کیے ہیں ایڈی کو شک ہے کہ کچھ پیسہ فلم انڈسٹری میں بھی لگا ہے کیونکہ ارپیتہ کا خود کا پروڈکشن ہاؤس تھا اور وہاں فلمیں پروڈیوز بھی ہوتی تھے بلیک مانی کو وائٹ کرنے کا تیسرا طریقہ تھا سونے کے بسکٹ ارپیتہ کے فلیٹس سے ایڈی کو سونے کے کئی بسکٹ بھی ملے ہیں اسی لیے شک ہے کہ یہاں بھی موٹے طور پر پیسہ لگایا گیا ہے اور اب بیروڈی کہہ رہے ہیں کہ کارپچن کا کش میٹر پچاس کروڑ پر نہیں رکنے والا تو یہ نیا نیا سندھان آ رہا ہے نیا نیا لوگوں کو ناو کا نام آ رہے ان کا بھی پوچھتا ہونے والا ہے جتنا پوچھتا چوگا اتنا اور جو پرشترچاریوں کی شنکھا بڑھے گی اور دھن کی پروپٹیک بھی پریمان بڑھے گا اور اسی لیے بہت دور تو جانا ہے ہجاروں کروڑ کا تپلا ہے انہیں سال سے ہو رہا ہے دلپ خوش کی طرح ایڈی کو بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ ابھی تو بس شروعات بھر ہے اسی لیے اس نے عدالت میں کہا تھا کہ چھاپے ماری اور اس میں ملنے والا کیش پیاس کا چھلکہ اتارنے جیسا ہے جتنا اتاریں گے اتنا ہی کالا دھن ملے گا اور اب یہ بھی جان لیجئے کہ آخر 2016 سے 2021 کے بیج شکشہ منتری رہتے ہوئے پارت چٹر جی نے یہ کالا دھن جھوٹایا کیسے دراصل ایڈی جانچ میں ہوئے کھلا سے کے مطابق بنگال کے شکشہ تنطر میں ایک بہت بڑا پرشت تنطر کا نیٹورک تھا پہلے نوکری کے بدلے پیسے دینے والے امیدواروں کی پہچان کی جاتی تھی پھر دلالوں کا دیتا تھا دلال سے ملے پیسوں کو ارپیتہ مکھر جی کے گھر یا کسی ایک جگہ اکٹھا کیا جاتا تھا سوٹروں کے مطابق یہاں سے پیسے کا پکس حصہ نوکر شاہ اور نیتاؤں میں بڑھتا تھا یہ تو سب لوگ کا معلوم ہے پارت چٹر جی کا جو سنڈیکیٹ ریکٹ یہ ممتہ جی کا انسٹرکسن میں چل رہی تھی سابابی گروپ میں یہ اتنا روپیہ پارت چٹر جی ممتہ جی کا دائریکشن میں کالیکشن کیا پارت اور ارپیتہ کی جنیں جتنی کھو دی جا رہی ہیں کالی کمائی اتنی ہی نکل رہی ہے اور مان کر چلیے کہ اب تک آپ نے جتنا بھی دیکھا ہے اس سے کئی گنا زیادہ کچھ دنوں میں دیکھنے کو مل سکتا ہے آج کل ایڈی کا خوف ہے وپکش تو سپریم کورٹ تک پہنچ گیا تھا وپکشی نیتاؤں کو لگتا ہے کہ ایڈی جانبوچ کر ان کے خلاف کاروائی کر رہا ہے لیکن یہ بھی صحیح ہے کہ بیتے آٹھ سالوں میں ایڈی کی کاروائی میں خوب پیسے آئے ہیں وہ کالی کمائی سامنے آئی ہے جو عام آدنی کے خون پسینے کی ہے جو آپ کے ٹیکس کا پیسہ ہے جو چرا چرا کر نیتاؤں نے اپنے گھروں میں پھوس رکھا ہے ایڈی نے پی ای ملے کے تحت نینیانوے ہزار تین سو چھپن کروڑ روپے اب تک کرک کیے ہیں اس کے تحتی آٹھ سو انتر کروڑ روپے کی زبطی کی گئی ہے وہیں فیما کے تحت ایڈی نے چھہ ہزار تین سو چھہتر کروڑ روپے کا جرمانہ بھی وصولہ ہے جبکہ سمپتی زبط کی ہے سات ہزار چھہ سٹھ کروڑ روپے یعنی اس دوران کرکی زبطی اور جرمانے سے ایک لاکھ تیرہ ہزار چھہ سو سٹھ کروڑ روپے سرکار کو حاصل ہوئے ہیں اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنا سارا پیسہ اتنی سمپتی کیش گہنے جو سب کچھ ان چھاپوں میں ملتا ہے اس کا ہوتا کیا ہے اس پیسے کا ایڈی آخرکار کیا استعمال کرتی ہے زبطی اور جرمانے میں جو کیش ملتا ہے اس کا پنچنامہ بنتا ہے اس میں دیکھا جاتا ہے کہ نوٹوں پر کہیں کوئی نشان ہے یا نہیں تاکہ اسے عدالت میں سبوت کے روپ میں پیش کیا جا سکے وہیں کوئی سمپتی اگر ہاتھ لگتی ہے تو اسے پی ایم ایلے کے سیکشن فائی ون کے تحت اٹیچ کر لیا جاتا ہے اس زبط سمپتی کی خرید بکری نہیں ہوتی استعمال بھی نہیں ہوتا جب تک مقدمہ چل رہا ہوتا ہے گہنے اور دوسرے قیمتی سمان کا بھی پنچنامہ بنتا ہے اس میں دھیان رکھا جاتا ہے کہ ان چیزوں کا وزن یا سنکھیا لکھی گئی ہو اور انہیں سرکاری مال کھانے میں جمع بھی کرایا جاتا ہے یہ ساری سمپتی کس کی ہوگی یہ عدالت کی کانونی کاروائی کے بعد تیہ ہوتا ہے ویسے ایک جھگڑا ان دنوں بی جے پی اور کانگریس کے بیچ بھی جم کر چل رہا ہے کانگریس نیتا ادھیر انجن چودری نے راشپتی درابدی مربو کو ویوادی ترپڑی راشپتنی کا نام لے کر کی آج راشپتی کو چٹھی لکھر مافی ادھیر انجن چودری نے مانگی ادھیر انجن چودری نے چٹھی میں لکھا کہ ان کی زبان فسل گئی تھی اب یہ بیواد ختم ہوگا کہ نہیں یہ کانگریس اور بی جے پی کی فائر بریگیڈ ہی بتا سکتی ہے لیکن ایک دوسرا بیواد ضرور شروع ہو گیا ہے سنصد یہ کاری منتری پر جوشی نے کہا ہے سنصد میں گاندھی پرتیما کے نیچے دھرنے پر بیٹھے وپکشی سنصد چکن کھا رہے ہیں موج اڑا رہے ہیں ہم آپ کے سامنے یہ خاص ریپورٹ لے کر رہا ہیں کاری پچاس گھنٹے کا یہ دھرنا تمام سنصدوں کا جن کو نیلمبیت کیا گیا تھا راج سبا سے کاری 20 گاندھی سٹیچو کے سامنے بیٹھ کے چکن کھا رہے چکن کھا مٹن کھا چکن 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 کھانے کیلئے پرالات جوسی جی کو بولی کامرہ لے جائے راشپتی کے افمان کو لے بوال ختم نہیں ہوا کیا راشپتہ کے افمان کا مددہ اُڑ گیا کیا دیش کے ماننی سانسدوں نے گاندھی پرتیما کے سامنے چکن کھایا سنصد کے مونسون ستر میں ویوات ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے پہلے مہنگائی کے مددے پر بحث کو لے کر دونوں سدن ڈھپ ہوئے پھر ویپکش کے کئی سانسدوں کا نیلمبن ہوا نیلمبن کے ویروض میں سانسدوں نے پچاس گھنٹے کا نون سٹوپ دھرنا شروع کر دیا اور اسی دھرنے کو لے کر اب ان سانسدوں کے ویہوار پر اٹھنے لگی ہے ان سانسدی کاری منتری پر لہ جوشی نے آر وپ لگایا ہے کہ دھرنے کے دوران سانسدوں نے گاندھی پرتیمہ کے سامنے چکن کھایا گاندھی سٹیچو کے سامنے بیٹے ہوئے ہے ہمارے مانی سمسد گھنڈ ان کو میں پوچھنا چاہتا ہوں لوگ آپ کس کے لیے بیجا ہے چرچہ کے لیے بیجا ہے چکن کھانے کے لیے بیجا وہ بھی گاندھی سٹیچو کے سامنے بیٹ کے چکن کھا رہے ایسے ایک ریپورٹ آیا ہے دراصل یہ معاملہ تب اٹھا جب پچاس گھنٹے کے دھرنے پر بیٹھے سانسدوں کے لیے وپکش کی پارٹیوں نے کھانے پینے کا خاص انتظام کیا ایک نیوز ایڈنسی کے مطابق اپنی ایک جھٹا دکھانے کے لیے سبھی وپکش پارٹیوں نے کھانے باری سے سانسد اس کا حصہ بنتے رہے رات میں سانسدوں کے سونے کے لیے دری تکیہ اور گدے مانگائے گئے مچھروں سے بچانے کے لیے مچھر دانی اور کوائل وغیرہ بھی مانگائے گئے سوطروں کے مطابق بدوار کو ڈیم کے سانسد تیروچی شیوہ نے ناشتے کا تندوری کی ویوستہ تھی گرووار کا ناشتہ ڈیم کے لنچ ٹی آر ایس اور ڈینر کا انتظام آم آدمی پارٹی نے کیا پچاس گھنٹے کا دھرنا ختم ہوا تو بی جی پی نے ڈینر مینیو میں شامل تندوری چکن کو لے کر راش پتہ کے افمان کا مدھا دیا حالاکہ آم آدمی پارٹی کے سانسط سنجد سنجد سنجھ آروپ کو جھوٹا بتایا ہے ست پکش اور وپکش کے بیچ ویوات کا یہ نیا مددہ ہے دوسری طرف راشتپتی کے افمان کا مددہ اور لوگ سبھا میں سونیا اسمرتی کے بیچ ہوئی تقرار کا مددہ اب سنسط سے نکل کر سڑک تک پہنچ گیا ہے کانگریس اور بی جی پی دونوں ہی پارٹیوں کے کارکرطہ الگ الگ شہروں میں پردرشن کر رہے ہیں بی جی پی کی مانگ ہے کہ سونیا گاندھی معافی مانگ تو کانگریس سمرتی ایرانی پر آگ ببولا ہے دیش میں مددوں کی کمی نہیں ہے لیکن سرکار اور وپکش کے بیچ تنہ تنی کے جو مددے ہیں ان کا عام جنتہ سے کوئی سروکار نہیں ہے چرچہ کے لئے بنی سنسط ڈھپ ہے اور سلکوں پر ہو رہا ہے شکتی پردرشن دوسری طرف وہ سسپنس بھی ختم ہوتا جا رہا ہے کہ مہراش کی نئی نویلی شندے سرکار میں جو کہ ایک مہینے پہلے کری بنی تھی آخر کتنے منتری بننے والے ہیں ہم کو جو خبر ملی ہے ای بی پی نیوز کو جو خبر ملی ہے اس میں بی جے پی شندے گھٹ کو اترے منسس نہیں دینا چاہتی جتنا ایک نات شندے گھٹ چاہتا ہے لیکن دیرے دیرے رضا منتی اب بنتی جا رہی ہے ہاں تھاکرے گھٹ کو یہ ضرور لگ رہا ہے کہ وہ منتری بندل گھٹن کے ساتھ ہی شندے خیمے میں سنتوش ابھی اور بڑھنے والا ہے یعنی یہ ٹوٹا ہوا جو فریکشن ہے جس کو شندے گھٹ جا رہا ہے وہ اور ٹوٹ جائے گا اور واپس اپنی مول پارٹی جو کی تھاکرے کی شف سے نہ وہاں پر لوٹ سکتا ہے اور ایسے میں ادھر تھاکرے اور ان کے قریبی یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ ان کی قسمت جلد چمکے گی ایک مہنہ ہونے کو آیا لیکن ایک ناش شندے کے منتری منڈل کا وستار نہیں ہوا ادھو گھٹ بار بار اسی کو لے کر شندے گھٹ پر سوال کھڑے کر رہا تھا ادھو کا عروب تھا کہ جب تک بی جی پی ہائی کمان کا گرین سگنل نہیں ملے گا تب تک منتری منڈل وستار اسم میں بیٹھ کر دیش کے خلاف نفرت کی نیو رکھ رہے تھے یہ لوگ بانگلہ دیش کے دو الگ الگ چرمپنتھی سنگٹھن سے جڑے ہوئے ہیں ایک کا نام ہے انسار الاسلام بانگلہ دوسرا ہے الکایدہ اندہ انڈین سب کانٹیننٹ یعنی ایک یو آئی ایس پکڑا گیا ایک سندگ مدرسے کی آر میں جہادیوں کی فیکٹری تیار کر رہا تھا ان کا سنٹر اسم میں تھا لیکن تار ترپورا اور مدھپردیش سے بھی جڑے تھے سارے سندگت ابھی پولیس حراسکتی حراسط میں ہیں لیکن مدہ راشتری سرکشہ سے جڑا ہے اسی لیے این آئی اے بہت جلد آر اوپیوں کو اپنی حراسط میں لے کر پوچھتاچ کر سکتی ہے اور اب بات کریں گے کرناڈا کی جہاں کانون ویوستہ سوالوں کے گھیرے میں منگلوار کو منگلورو میں بی جے پی کے یوہ نیتہ پردین نیٹارو کی حتیہ کو لے کر سوال ابھی تھمے ہی بھی نہیں تھے کہ اسی علاقے میں گرووار کو فازل لامکیک یوگک کی اسی طریقے سے لگبک ہتیاں کی گئی دونوں ہتیاں کا پیٹرن بلکل ایک جیسا دکھائی دیتا ہے پچھلے آٹھ دنوں میں دکشن کرنڑ میں تین ہتیاں سے بسبراج بومبائی سرکار سوالوں میں گھر گئی ہے صرف وپکشی نہیں بی جے پی کے اپنے کارکرتاؤں نیتہ بھی اپنے مکہ مندری اپنی سرکار کو گھیر رہے ہیں ناراض ہیں گرووار کو بومبائی کرناٹک میں یوگی موڈل لاغو کرنے کی بات کر کارکرتاؤں کا گصہ شانت کرانے کی کوشش کر رہے تھے اور اب نیٹارو کی حتیہ کا کیس اینائی اے کو سوپ کر وہ روپوں کے داگ دھونا چاہتے ہیں لیکن حالات کیوں خراب ہیں اس کو سمجھنے کے لیے دیکھئے میری سیوگی پنکی راج پروہیت کی گراؤن سے ایکسکلوزیو ریپورٹ دیکھئے بومبائی صاحب آپ کے راج میں یہ کیا ہو رہا ہے دیکھئے کہ ہتیاروں کو کانون کا ڈر نہیں دیکھئے کہ کانون بیوستہ کس طرح دھراشائی ہے یہ تصویریں آپ کو پریشان کر سکتی ہیں یہ سی سی ٹی وی فوٹیج ہے کرناٹک کے مینگلورو کے صورت قط علاقے کا اس ویڈیو میں داڑھی والا ایک شخص آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ شخص اپنے ایک ساتھی سے بات کر رہا ہے تب ہی پیچھے سے کچھ لوگوں نے اس پر دھار دھار ہتیار سے بار کیا حملے کے باوجود اس یوک نے خود کو بچانے کی کوشش کی اور وہاں سے بھاگا پیچھے پیچھے حملہ ور بھی بھاگے حملہ وروں نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا جان بچانے کے لیے اس یوک نے دکان کے اندر بھوسنے کی کوشش کی لیکن حملہ ور نے پیچھے سے وار کیا تو یہ یوک گر گیا اس کے اوپر کپڑے کی دکان کے باہر لگی ڈمی بھی گر گئی لیکن حملہ وروں نے اس پر تب تک وار کیا جب تک اس کی موت نہیں ہو گئی اس یوک کا نام فازل تھا اس کی ہتیا بھرے بازار میں ہوئی گروہ ور شام کو اس ہتیا سے علاقے میں تناو ہے فازل نام کا یوک جو کی اس گارمنٹ شاپ کے باہر جب کھڑا تھا تو یکا یک منکی کیپس پہنے کچھ حملہ ور اس پر دھاردار ہتیار سے حملہ کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کی اتنی بہرہمی سے وار کیا جاتا ہے کہ اسپطال میں علاج کے دوران فازل کی موت ہو جاتی ہے تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خون کے جو دھبے ہیں وہ اس وقت بھی آپ کو یہاں پر دکھائی دیں گے یہ مردہ سپوٹ ہے جہاں پر فیزل کی ہتیا کی گئی ہے بتایا جا رہا ہے کہ فازل پولیس کا انفارمر تھا پولیس اس معاملے کو پروین نیٹیرو کی ہتیا سے جوڑ کر بھی جانچ کر رہی ہے ابھی ہم جو ہے اس بہت سگرتہ ہوگی اگر ہم اس کے بارے میں کوئی ٹپ نہیں کریں گے ابھی جو ہے انویسٹیگیشن جو ہے بہت آرمبک کا وستہ میں ہے تو جیسے جیسے جو یہ تفتیش جو ہے وہ آگے بڑھتی ہے وہ ہم اس کے بارے میں ہم کر سکتے ہیں ایک چیلنج ہے اور ڈیفنیٹلی ہم لوگ اس کے بارے میں جو ایکشن لیں گے کرناٹک کا دکھشن کننڈ علاقہ کرائیم کا نیا گڑھ بنتا جا رہا ہے یہ ہتیاین نفرت کے چلتے ہوئی یا نیجی دشمنی میں اس کا پتہ تو جانچ کے بعد چلے گا لیکن قانون ویوستہ پر سوال ضرور اٹھ رہے ہیں انیس جولائی کو محمد مسود نام کے شخص پر آٹھ لوگوں نے حملہ کیا جس میں اس کی موت ہو گئی چھبیس جولائی کو بی جی پی نیتا پرمین نٹارو کی ہتیا ہوئی اور اٹھائیس جولائی کو فازل کی ہتیا کا ماملہ سامنے آیا آٹھ دن میں تین ہتیا کے ماملے وہ بھی ایک ہی علاقے میں اور تینوں ہتیاں میں ایک ہی پیٹن کا استعمال ہے دکشن کنڈا زلے میں ہی پچھلے آٹھ دنوں میں تین ہتیاں سامنے آئی ہے یہ کئی نا کئی پرشاسن اور راجے کی بومائی سرکار پر کئی سوال کھڑے کرتی ہے سوال اس لیے بھی کہ دکشن کنڈا زلے میں ہی پہلے مسود دام کے یوگ کی ہتیاں ہوتی ہے بیلارے میں اس کے بعد اسی بیلارے میں بی جے پی کے یوٹ لیڈر پرمین نٹارو کی ہتیاں ہوتی ہے اور پرمین نٹارو کی ہتیاں کے ٹھیک دو دن کے بعد فیزل نام کے یوگ کی مینگلور کے نزدیک سورتکل میں ہتیاں کی جاتی ہے کیا کیرل کی طرح کارناٹکا بھی پولٹیکل ہتیاں یا کامینل ہتیاں کا ایک گڑ بن رہا ہے سوال بومائی سرکار پر اٹھ رہے ہیں صرف ویروضی ہی نہیں ان کی پارٹی کے نیتا بھی کانون دوستہ کی اسٹھتی کو لے کر سوال اٹھا رہے ہیں پرمین نٹارو کی ہتیاں کے بعد جب بی جے پی نیتا بیلارے پہنچے تھے تو انہیں بھی ویروض کا سامنا کرنا پڑا تھا بی جے پی کے تمام کارکرٹاؤں نے نٹارو کی ہتیاں کے ویروض میں پارٹی سے اسطیفہ تک دے دیا حالات کو بھاپتے ہوئے مکہ منتری باساوراج بومائی خود بیلارے پہنچے اور انہوں نے پچیس لاکھ روپے کے معاوضے کا اعلان کیا ساتھ ہی کرناٹک میں یوگی موڈل لاغو کرنے کی بات کہی سوال یہ ہے کہ یوگی موڈل لاغو کرنے سے کیا ان کے آنسو روک پائیں گے مکہ منتری کیا پرمین نٹارو کی پتنی کو اس کا پتی لوٹا پائیں گے سی ایم کیا اس ماں کا سہارا بن پائیں گے بومائی صاحب پارٹی کے اندر اور بیبکش کے دباؤ کے چلتے اب بومائی نے پرمین نٹارو کی ہتیاں کا ماملہ نائے کو سوپ دیا ہے یہ ماملہ ابھی سلجھا بھی نہیں ہے کہ فازل کے ہتیاں نے پھر سرکار پر سوال کھڑے کر دیے ہیں کرناٹک دھارمک انمات کی نئی پریوکشالہ بن گیا ہے چاہے ہجاب ویواد ہو ہنمان جہنتی پر ہنسا ہو یا پھر جامعہ مسجد کا ویواد تب سرکار نے اس پر کڑائی سے ایکشن نہیں لیا نہ ہی سے روکنے کی کوچش کی اب یہی نفرت آئے دن ہو رہی ہتیاں کی وجہ بن رہی ہے لیکن بومائی سرکار اسے بھی روکنے میں ناکام رہی ہے مینگلورو سے پنکی راج پروہیت کے ساتھ بیورو ریپورٹ ای بی پی نیوز اور آخر میں باری ہے آج کی لیڈ سٹوری پر آپ کی رائے جاننے کو آج ہم نے ٹویٹر پول میں پوچھا تھا کہ ممتہ کے برخاص مندری پارتھو چٹر جی کیش کانڈ کے ماسٹر مائنڈ ہیں یا پھر مہرہ ہمیں جو جواب ملے ہیں دیکھ لیتے ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں ماسٹر مائنڈ کہنے والے کیول 34 فیزدی ہیں زیادہ تر کو لگتا ہے کہ وہ مہرہ ہیں 66 فیزدی لوگوں نے مہرہ پر ووٹ کیا یعنی زیادہ تر کو لگتا ہے کہ دراصل وہ ممتہ بینرجی ہے ان کی پارٹی کے بحاف پر اتنا بڑا پیسہ اور کیش اکھٹا کر رہے تھے تو انڈیا چاہتا ہے ہمیں آج اتنا ہی تو فلال کے لیے مجھ کو دیجئے اجازت گوڈ نائٹ ہے میری طرف سے آپ کے لیے یہ سبتہانت اچھا بیٹے امید ہے کیا مجبوری ہے میری بتائیے میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں ہوئے 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 نمکین کے چٹکارے لیتے ہوئے ٹک ٹکی مار کے ڈیبیٹ شو کو پاوز رپیٹ کر کر کے دیکھ رہے ہیں جوگندر جی ان کی طرح آپ بھی دیکھیں اپنی فیورٹ ڈیبیٹس کو رپیٹ کر اور ڈاؤنلوڈ کیجئے ABP live app اپنے سمارٹ ٹی وی پر ABP News آپ کو رکھے آگے بیٹے